ہیلو ویورس آپ دیکھیں انڈیا نیوز کا ریجو جل پلٹ فارم میں ہوں آپ کے ساتھ پوڑا سنگی پپل پریت کی گرفتاری ہو چکی ہے اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ امرت پال کا پتہ لگانا اب آسان ہو جائے گا اب پپل پریت کی بات کرے تو پپل پریت نے یہ کہا ہے کہ اس کو ابھی تک یہ نہیں پتا ہے کہ امرت پال کہاں پر ہے امرت پال کی بات کرے اور پپل پریت کی بات کرے تو جب وہ بھاگے تھے تو وہ ایک ساتھ بھاگے تھے لیکن ہوشیار پورٹ سے وہ دنوں اعلق ہو گئے تھے اس کے بعد امرت پال کہاں ہے یہ پپل پریت کا کہنا ہے کہ اسے نہیں مالو لیکن اس بات پر بھی مشواس نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اگر بات کریں امرت پال کی اور پپل پریت کی یہ دلی میں بھاگے یہ اتراخن گئے یہ یوپی گئے اور وہاں سے جب ان کو پتا چلا کہ پولس نے زیادہ جو ہے تیزی دکھا رکھی ہیں ان کو پکڑنے کے لیے تمام جگہ پر پولس جو ہے دبشت دے رہی ہے تو یہ واپس بھاگ کر پنجاب آئے کیونکہ ان کو یہ لگا کہ پنجاب سب سے سیف جگہ ہے وہاں پر ان کی گرفتاری سمحب نہیں ہے لیکن پپل پریت کو امرت سر کے رولر ایڈیا سے گرفتار کیا گیا امرت سر کے گاؤں کا ہی رہنے والا ہے یہ پپل پریت اور پپل پریت کو امرت سر کے ہی گاؤں سے گرفتار کیا گیا ہے اور اس کے بعد اسے ڈیبرو گڑ لے جایا گیا ڈیبرو گڑ میں آلریڈی نو ان کے ساتھی بند ہیں اور پپل پریت کو این ایسے کی تحت گرفتار کیا گیا ہے این ایسے کی تحت گرفتاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک سال تک جو ہے ان کو بینہ کسی چارج شیٹ کے رکھا جا سکتا ہے پولس اجازت میں پولس ان سے پوچھتاج کر سکتی ہے یہ تمام چیزیں ہیں لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ امرت پال کہاں ہے کہ امرت پال نیپال بورڈر بھاگنے کی فراق میں تھا اور سوتر بتاتے ہیں کہ پپل پریت نے اس طرح کی بات بھی کہی ہے کہ امرت پال جو ہے وہ بھارت نہیں ہے یعنی کہ یہ صاف ہے کہ نیپال ابھی تک نہیں بھاگا لیکن بھاگنے کی کوشش میں تھا اس کے علاوہ جو پاکستان اور بھارت کے بورڈر ہیں ان کے اوپر جو گاؤں بسیں ہوئے ہیں ان کو بھی جو ہے تبش دے کر تلاشی ابھیان چلا گیا لیکن وہاں پر بھی امرت پال کا پتا نہیں چلا ہے اب امرت پال کی اگر بات کرے تو کہا جا رہا ہے کہ امرت پال پجاب میں ہی ہو سکتا ہے یا اس کی ہونے کی possibility ہے کیوں کہ امرت پال نے بیساکی پر سروت خالصہ بلانے کی مانگ کی تھی لیکن سروت خالصہ بلانے کے لیے اکال تک کے جتہدار نے مناغا گیا لیکن اسی بیچ کہا جا رہا ہے کہ اکال تک کے جتہدار نے یہ کہا ہے کہ سرو سکھ سنگٹنوں کو بلائیا گیا ہے یعنی کئی سکھ سنگٹھن جو ہے بیساکی کے موقع پر اکھٹا ہو سکتی ہیں لیکن دیکھنے والی بات ہی ہوگی کہ اگر ہاں پر تمام سکھ سنگٹھن اکھٹا ہوتی ہیں تو امرت پال کیا بہاں پر سرندر کرنے کی فراق میں ہیں اگر وہ سبھی کے سامنے بیساکی کے موقع پر سرندر کرتا ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہیرو سابط کرنے کی کوشش کرے گا اور پولیس کے آگے بڑا چالنج ہے کہ اسے بیساکی سے پہلے ہی گرفتار کیا جا جکے اور بیساکی کے موقع پر اگر اسے سرندر کرنا ہے پولیس کے سامنے تو اس کا پنجاب میں ہونا ضروری ہے کیونکہ اگر وہ کسی اور سٹیٹ میں ہوتا ہے تو اس سٹیٹ سے پنجاب میں پہنچنا اس کے لئے مشکل ہوگا اس لئے بیساکی کا جو موقع ہے وہ پاس میں ہے تو یہ مانا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی گاؤں کے اندر کسی نہ کسی ڈیرے کے اندر چھپا بیٹھا ہو سکتا ہے امرت پار کیونکہ پنجاب میں کافی ڈیرے ہیں اور ان ڈیروں کی تلاشی بھی نہیں گا چکی ہے کئی ڈیروں کی لیکن ابھی بھی ایسے کئی ڈیرے ہیں جن پر تلاشی ابھیان نہیں چلا گیا ہے تو مانا جا رہا ہے کہ امرت پار کسی ڈیرے میں چھپا ہو سکتا ہے لیکن دیکھنا ہوگا کہ پپلپیر کی گرفتاری کتنا بڑا جو ہے بیل کا پتھر ثابت ہوتی ہے اس پورے کیس میں امرت پار کو پکڑنے کے لیے کتنا فادمان ہو سکتا ہے پپلپیر کا درخت آدم ہے اس ویڈیو میں اتنا ہی تھے موسیقی